اسلام علیکم لگری ایکس پرومے خوش آمدید میں ہوں عثمان خان آج ہم اپنی کشن میں بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی افغانی چکن گریوی جو بندی بہت آسان ہے اور ہوتی بڑے مزے کی ہے ہم کس طرح سے ریسٹورانٹ کے اندر بناتے ہیں بہت ہی جنون ریسپی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ چکن لے لینی ہے دو کے اچھا یہ واش ہو گئے اس کے اندر ادرک لسن کا یہ پیسٹ پیڑ کھانے کا چمچ یہ ہمارے پاس ہے چھار کھانے کے چمچ اور ساتھ ہی اس میں توڑا سا سالٹ ایٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں کوکونٹ ملک پاورڈر اور یہ کریم ڈال رہے ہیں پچاس گرام اور اس کو ہم نے اچھا سا مکس کر کے میری نیشن کر دینی ہے اس کو اور اس کو رکھ دینے ہم نے ایک گھنٹے کے لئے اس کے بعد دی جائے گا گرل میں اچھا سا ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اور سٹارٹ کریں گے اس کی بڑی مزیدار گریوی وہ آپ کو دیکھاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بنا رہے ہیں تو جی ہم نے لیا ساس پین اس کے اندر پانی اٹ کیا ہے ہری میرچ اور پیاز ایک ساس اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لئے پکانا آئے اور پھر اس کو بلینڈ کریں گے تو یہ زبردست ہمارے ایک وائٹ بیس تیار ہو جائے گا اچھا جی تو اب ہم بنانے جا رہے ہیں اس کی بڑی زبردست گریوی اوائل ڈال رہے ہیں یہ ہاپ کپ کے قریب جو بڑی زبردست گریوی اس کے اندر پانی اٹ کر دیتے ہیں اس میں اندرک لسن اٹ کر دیتے ہیں اچھا جی ہم نے اس کو براون کر دینا ہے تاکہ اس کے خوشبو اس کے اندر آجائیں لسن اندرک اچھا جی براون ہو چکے اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں جو ہم نے پیاز اور ہری میرچ کا پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کر دیتے ہیں یہ شامل کر دیتے ہیں جو تھوڑا سا ہمارا مسالہ پکشو کا اس کے اندر ہم جو چیز شامل کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ساجو کا پیسٹ یہ شامل ہو گیا اب اس کے اندر جو ہمارے سپائسز جا رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس خشخاش پاورڈر ہے یہ ایک ٹیبل سپون جائے گا اور ساتھ میں ہمارے پاس کریم پڑی ہوئے یہ ہے اسی گرام کریم یہ شامل ہو گیا اس کے اندر یہ شامل ہو گیا اس کے اندر اس کو اس طرح سے برابر سے چھمچ چھلاتے رہنا ہے اچھا جی اب اس کے اندر جو سپائسز ایڈ کر رہے ہیں افغانی فوڈ میں سپائسز ایڈ نہیں ہوتے سو ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کوئی مسالے اتنی ہیوی سکندر نہیں جائیں گے ہم نے ہری میرچ پیاس کے ساتھ پیسی ہوئے اس کا سپائسی فلیور اس کے اندر آئے گا تھوڑا سا وائٹ پیپر ہم نے ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم قریباً ایک ٹی سپور کے برابر ہم نے سالٹ ایڈ کر دینا ہے اور یہ ہمارے ٹوٹل مسالے ہیں بس اس کو اچھے سے ہم نے پانچ منٹ تک پکا لینا ہے گریل ہمارا اچھے سا گرم اس کے اوپر تھوڑا سا آئل کا سپری کر دیتے ہیں تاکہ ہماری چھکن لگے نا اور اب اس کے اوپر ہم اپنی چھکن ڈراب کر دیتے ہیں اس طریقے سے ہم ساری چھکن اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے ہم ساری چھکن اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں چھکن ہمارا اچھے سا گریل ہو رہا ہے یہ دیکھیں اسے سکیوبر لائن آرہی ہے گریل کی مزے کی اور اس کو آپ سیخو بھی کر سکتے ہیں گر میں آپ کے پاس اگر اوپر گریل نہیں ہے گریل پین میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ پین یا دیکھچی وغیرہ میں کر اس کو کوئلے کا سموک دے سکتے ہیں ریسٹورن میں چونکی چیزیں آپ کے پاس اوپر گریل ہوتی ہیں تو ہم اس کو ڈائریکل کر دیتے ہیں یا سیخوں میں پروکے اس کو کوئلے پر کر دیتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے اس کے اندر ایک سموکی پلیور آ جائے گا اس سے اچھے جی تو چکن یہاں مورا ڈن ہو چکا ہے اور اس کو اپ شپٹ کر دیتے ہیں گریوی کے اندر اور وہاں پہ اس کو گریوی کے اندر پکائیں گے 15-20 منٹ اور تیار ہوگا ہمارا لذیذ افغانی چکن اب شفٹ کرنے جا رہے ہیں گریوی کے اندر چکن بسم اللہ ساری چکن اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اب اس کو ہم نے ڈک کے پکانا ہے 20 منٹ تک 20 منٹ تک یہ اچھا گلے کا مرینیٹڈ چکن لیمن اور کوکونٹ ملک پاورڈر تو یہ زبردست 20 منٹ کے اندر ٹینڈر ہو جائے گا اور مزید ہی ہماری چکن تیار ہوگی ڈال دیتے چکا ہم دا گیتے جی تو ویورز چکن ہماری تیار ہو چکی ہے اور اب باری ہے اس کو ڈش آؤٹ کرنے کی ماشاءاللہ زبردست اچھی گریری اور بہت ہی مزید کی خوشبو آرہی ہے تو اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈش آؤٹ کر رہے ہیں یہ چکن ہماری اور یہ اس کیوں پر ہم ساوس ٹال دیتے ہیں امدہ خوشبو آرہی ہے یہ بلکل ریڈی ہے سرب ہونے کے لئے جی تو ویورز یہ ہماری زبردست اوگانی چکن گریری بلکل ریڈی ہے سرب ہونے کے لئے بڑے مزے کی ہے آئم شور آپ لوگ اس کو ضرور پسند کریں گے اور ٹرائی کرنا ماسٹ ہے ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور بتانے آپ لوگوں کو ریسی بھی کیسے لے چکن ہماری